بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میں ہوں دگری مرمان اور آپ کو اپنا سنو پنجاب میں خوش عمدید کہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لیلہ جیالم روڈ پر جو کام ہو رہا ہے وہ اس وقت رک گیا ہے یا چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا حکومت جب تبدیل ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایف ڈبلی او کے اوپر کیا اثر پڑا ہے بجٹ بھی نہیں آنے والا ہے اگلے مینے میں بجٹ بھی ہے اور اس وقت حکومت جو ہے شباہ شریف صاحب کے حکومت بھی وہ کچھ ڈول مول ہوئی پڑی ہے ان کا بھی ارادہ ہے کہ میں دوبارہ حکومت چھوڑ دوں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا چلتا ہے اور ایف ڈبلی او کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ اس وقت لیلہ جیالم روڈ کا جو پردادن خان سیکٹر میں کام ہو رہا ہے لیلہ سے لے کر پردادن خان تک اس میں صرف اور صرف دو جگہ پہ کام ہو رہا ہے اور ان دو جگہ پہ مشینریہ بلکل رکی ہوئی ہیں مطلب ایک جگہ پہ وہ پل بنا رہے ہیں چھوٹے جو چھوٹے چھوٹے پل ہوتے ہیں پاہر کا پانی گزارنے کے لیے بلکل چھوٹے لیول کے گاؤں لیول کے پل جوتے ہیں وہ بنا رہے ہیں اور جو اس کے ساتھ ایک بیلو وال کے قریب آپ کو دیکھاؤں گا وہاں پہ صرف وہ تھوڑی بہت مشینری کام کر رہی ہے باقی اور کہیں کام نہیں اور مکمل کام بند ہو چکے کوئی کمپنی نظر نہیں آرہی چھے کمپنیاں تھیں آپ کو اس سکرین پہ بھی دیکھاتا چلتا ہوں چھے کمپنیاں تھیں چھے میں سے ایک کمپنی بھی اس وقت یہاں پہ اس ٹوٹل ایک کمپنی کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ایم سی جے ممتاز کنسٹرکشن جو کمپنی تھی تو صرف اس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے ورکرز بھی تھے لیکن کام بلکل نہیں چل رہا اور صرف اور صرف دو جگہ پہ ایک جگہ پہ پل بنا رہے ہیں وہ چھوٹا پل وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ہی ساتھ اور ایک جگہ پہ صرف ایک ٹینکر پانی پہنگ رہا تھا نئی مٹری ڈال کے تو ابھی صرف دو جگہ پہ بلکل چھوٹا موٹا کام سٹارٹ ہے باقی پورا جو نا وہ کام رک گیا اور ایف ڈیویو کا جو یہ چل رہا ہے سسٹم ایف ڈیویو کو علا کے پیمٹ ساری ہو چکی ہے اس کی چودہ ارب روپے میں سے تقریباً نائنٹی پرسنٹیز سے زیادہ ہی شاید پی کر دئیے گئے ہیں اور باقی اب نیا بجٹ لگ رہا ہوسکتا ہے اگر کوئی پیمٹ رہ بھی گئی ہے تو بجٹ کا انتظار کر رہا ہوں گے کہ بجٹ لگے گا تو اس کے بعد ہم پھر ہائر کریں گے جو ٹھیکے دار ہیں ان کو اور ان سے ہم پھر کام کروائیں گے تو ساتھ ساتھ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھتے جائیں اور آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں کہ یہ کونسا علاقہ اور یہاں پہ کام کب سے رکا ہوا ہے اور کتنا ہو چکا ہے یہ جو آپ سامنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیلات جو سروبا والا پل ہے اس سے آگے والا حصہ ہے وہاں پہ تقریبا ان نے سائیڈوں پہ راستے دونوں بنا دئی ہیں اور گاڑیوں کے اندر آپ تو جاری ہے لیکن بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے اس کے بعد یہ جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ ہے نا یہ بھیلو آگے قریب ہے بائک چلا کے جا رہا تھا تو یہ کافی مشکل ہو رہی تھی اور یہ والا جو انڈ والا سین آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اس سین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں پہ جانا وہ سارے روڈ برابر ہو چکا ہے جو مین روڈ ہے اس کو ابھی انہوں نے یہاں سے اکھڑنا ہے اکھڑنے کے بعد یہاں پہ بھی اس کو مکمل لیول کریں گے سٹیبل نہ ہوئی ہوگی تو اس کی معذرت آپ لوگوں سے اسی طرح آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ان کو جو بھیلو والا پیٹرول پمپ ہے وہاں سے آگے بھی انہوں نے روڈ کو توڑنا شروع کیا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو سائیڈوں پہ جتنی بھی ہیں وہ جہاں پہ لیول بہت دو ہے نا وہاں پہ وہ مٹی ڈال کو انہیں کافی اوپر کر لیا ہے لیکن ابھی بہت ساری جگہ آیسی بچ گئی ہے جہاں پہ ابھی مٹی اور ڈالنے والی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی جون کا جب بجٹ لہیے کا تو بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نئی کمپنی آ جائیں اور جلد اس جلد اس کو جانا وہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے حکومت تبدیل ہوئی ہے حکومت تبدیل ہونے کے ساتھ یہ سارا نقصان ہوئے اور یہ حکومت تبدیل ہونے سے جو بھی ہوا ہے سیادہ نقصان ہم لوگوں کو ہوا ہے جو ڈیلی جانے والے لوگ ہیں اور ڈیلی تقریباً ڈیل سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اب اس روڈ کے اوپر سفر کرتے ہو ہے اور جو دشواری ہوتی ہے وہ علیہ دا گاڑیاں جانا وہ روڈ بلاگ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ٹرالے بڑے جب آج جاتے ہیں بائی ویلر وغیرہ آجاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اگر خراب ہو جائے راستے میں کوئی الٹ جائے تو پھر اس کا علیہ دا نقصان ہے تو آپ کو دکھاتا چاہروں کہ یہ بیلو وال سے آگے جو پمپ ہے اس سے آگے تمام روڈ انہیں بیلو وال کی جو گھولپور کی پل ہے اس تک تمام دونوں سیڈر سے توڑ دیا ہے جو مین روڈ ہے وہ وہ بھی تقریباً خراب کر دیا گیا اس کے بعد اب آپ کو دکھاؤں گا آپ کے ساتھ جو اس کا ایف ڈبلی او کا مین کیمپ ہے وہ وہاں پہ ایک جگہ پل بن رہی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں آپ سامنے سکرین پہ جو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سائٹوں پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان گاڑیوں کے گرد یہاں پہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک ٹینکر یہاں پہ کام کر رہا تھا یہ بیلو وال جو ہے اس کے پمپ کے بالکل سامنے جو جگہ ہے یہاں سے انہیں تمام روڈ اکھیڑ دیا ہے اور یہاں پہ ایک ٹینکر پانی کا کام کر رہا تھا جو پانی پھینک رہا تھا جو وہاں پہ زیادہ مٹی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ پانی زیادہ پھ گاڑیاںeras رول کر رہا ہے اور اس ساتھ طے پندہ کے ساتھ ایک ٹینکر پانی نہیں پھینک رہا تھا یہ اس کے جگہیں کام behind آیا کر رہا تھا شان میں رہا تھا ایک ٹینکر پانی نہیں کر رہا تھا شان میں رسکیں آپ کو اللہ علیہ وسلم جو سان بہب سرphانے کے ساتھ بھی دجري grand a mil Durchر Bar gör عمر 50 عمد شروع بھی دیا ہے جوٹ بیلو وال و کوفضل لڑ دیا ہے جووں اس کو سی ساتھڑ دی gustaría وہاں پہ وہاں پہ اک ٹینکر پانی اور پمپ کے پ Sangji ر mlور کار رہا تھا اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں دکھانے والی ہیں وہ بھی دکھاتا چلتا ہوں جتنے بھی پیچز اس وقت رہ گیاں مطلب جن کے اوپر روڈ ہے اور وہ روڈ کے تین چار پیچز بھی پورے رہ گیاں لیلہ سے پندازن خان تک ایک تو وہ توبہ کے سامنے والا رہ گیاں وہاں پہ کیونکہ آبادی ہے اس لیے وہ رہ گیاں اور توبہ کے سامنے سے وہاں پہ ختم کر دیئے گیاں مکمل کیونکہ وہاں پہ تھوڑا بہت سامنے پیچ ہے کیونکہ وہاں پہ سائیڈ پہ روڈ ہے نا اس لیے لیکن جو اس وقت آپ کو یہ پیچ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ ہے ہمارا گولپور کے قریب یہاں پہ صرف پیچ اور اس کے بعد آگے جو نا وہ جیسے ہم شوران سے نکلتے جائے اپ ڈیو کے کیم کے آگے سے وہاں سے سارا کا سارا انہوں نے روڈ جو اینا وہاں سے پیچز ختم کر دی ہیں اس کے مکمل ایسے اکھیڑ دیئے ہیں اکھیڑنے کے بعد وہاں پہ وہ مٹیریا ڈال کے اس کو برابر کر رہے ہیں اب یہاں کو میں ساتھ پل دکھاتا ہوں جو اس وقت بن رہا ہے یہ رہا ہے وہ جی پل جو آپ سامنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت یہ جو اینا وہ گولپور کے سامنے اور قوڑا کے قریب بن رہا ہے یہ ان کے درمیان میں جہاں سے پہاڑ سے مٹیر لے کے آتے تھے اس کے سامنے والا یہ پل بن رہا ہے جہاں پہ پانی بہت زیادہ بہت زیادہ پہاڑی پانی آتا تھا اور روڈ کے اوپر سے ڈی ڈی ڈیڈ فٹ پانی گزرنا شروع ہو جاتا تھا یہ اس جگہ پہ بنا رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے پانی ایزی لی فلو ہو جائے پہار سے آنے والا .. اس کے بعد آپ سکرین پہ اپ ڈی 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 او کا جو مین کے ہم دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ میٹیریل آ چکا ہے دیگر کر آنے کے نیرے لوگ نہیں ہیں ابھی اور اس چوران کے بعد پردادر خان تک آپ کو بتاتے چلوں کہ تین چار پول بن رہے ہیں جو مین کچھ جگہ پہ ہیں ایک سروبا کے قریب بننا ہے ایک بیلو وال کے قریب بننا ہے اور سروبا اور بیلو وال والے دو گئے اور تیسرا جنب وہ گولڈ فورس سے پھیلے آتا ہے بہت امپورٹڈ یہ تینوں پول ہے کیونکہ ان میں پہاڑ سے زیادہ پانی بارش جب بھی ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جو ابھی جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں سے پانی نکال رہتے ہیں سروبا والے پول کے نیچے سے تو ہو سکتا ہے کہ اب کام جائے اس روبا والے پول پہ شروع ہو جائے تو اس کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ضرور دوں گا لیکن ابھی آپ جو سامنے سکریم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پنڈ دادر خان قریب جتنے بھی ایریے وہاں پہ جہاں جہاں مٹیریل پڑا ہوئے وہاں پہ تو جلد جلد ہو سکتے ہیں کام شروع ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ کام رکا ہوئے وہاں بھی میں امید کر رہا ہوں کہ یا اللہ جلدی شروع ہو اور یہ جلدی ختم ہو اور تاکہ لوگوں کو آسانیاں آنے جانے میں تو آپ لوگوں سے ریکرس کی اچھا رہا پہ نئے تھے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اپنے علاقے کی یا پھر کوئی بھی اور اپڈیٹ آپ کو ضرور ملتی رہے انشاءاللہ رہتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ساتھ جاتھ ویڈیو کو انجوائے کریں اللہ اپنے